ویلکم ڈو یو پی ایسی ہیسٹری گروز سواغر ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں کہ آپ کے پریوار میں سب اچھے سے ہوں گے اور ایک بار پھر آپ سہل ترکی کے ساتھ جڑ چکے ہیں جہاں پہ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیوز ایک امپورٹنٹ فریڈم فائٹر کی بات کریں گے آج ہے 23rd جولائی آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دن بھارت کی اتحاس کے لیے بہت ہی مہتپون ہے جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے 23rd جولائی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایک ایسے فریڈم فائٹر کی یاد آتی ہے جنہوں نے بھارت کو آزادی دلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جی میں بات کر رہا ہوں چندر شکر آزاد کی ویسے تو اتحاس کی اگر پنوں میں دیکھا جائے تو جتنی باتیں ان کے بارے میں لکھی گئی ہیں یا ہم بولے تو بلکل کم ہیں کیونکہ جن سرکمسٹینسز سے وہ گزرے اور کس طریقے سے بھارت کو آزاد کروایا آج اس پر پوری طریقے سے ہم ایک پوری سٹوری دیکھیں گے لیکن یاد رکھئے گا کہ ہم پڑھ رہے ہیں UPSC کے لیے تو ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ایکارڈنگ ٹو دے UPSC ہونی چاہیے ہم پوری سٹوری تو نہیں لے سکتے لیکن ہاں ایک بہت ہی بڑے یہودہ ایک بہت ہی بڑے فریڈم فائٹر جنہوں نے بھارت کی آزادی کے لیے اپنی جان تک نیچہور کر دی تو چلے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یادی اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو پلیز ایک بار سبسکرائب کر لیجے گا اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیجے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے آج ہم بات کرنے جائیں گے ایک ایسے فریڈم فائٹر کی جس نے بھارت کو آزادی دلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور بھارت کو آزاد کروا کے ہی رہے UPSC ہسٹری گرو کو آپ فالو کر سکتے ہیں ٹیلیگرام پہ بھی فیس بک پہ بھی اور آپ کے انسٹریگرام پہ بھی تو دیکھئے گا کہ یہاں سے آپ اپنی پریڈی ایف وغیرہ لے سکتے ہیں اور آج چلتے ہیں چنگ شیکر آزاد کی ایک پوری جیونی اور پوری طریقے سے اس طریقے سے انہوں نے اپنا سمیں بھارت کی آزادی میں دیا 23rd جولائی جی کی آج کا دن ہے آج پوری بھارت وش میں ان کا دن منایا جاتا ہے اور 23rd جولائی انڈیا پی tribute to the freedom fighter چندر شیکر آزاد on his birth anniversary یہی وہ دن تھا جب ایک بہت ہی بڑے یودہ ایک نیڈر ایک freedom fighter کا چنم ہوا بھارت کی اتحاس میں آج بھی سنا ریاکشنوں میں ان کا نام بکھا جاتا ہے آزادی کے لیے انہوں نے جو مارک دکھایا اور جو کیا وہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے اور آج بھی لوگ چندر شیکر آزاد کو ایک freedom fighter کی طرح دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات چندر شیکر آزاد کی کہ ان کا بر جو ہے چندر شیکر کا 23rd جولائی 1906 میں ہوتا ہے 1906 کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہ سمیں تھا جب بھارت کا بینگال کا بینگال ہو چکا تھا 1906 کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس سمیں آپ کے سمیں جب ہم پڑھتے ہیں تو extremist لال بال بال بھی بہت زیادہ politics میں آ چکے تھے تو یہ young تھے اگر آپ دیکھیں گے تو اندے علی راجپور district of مدیہ پردیش میں ان کا جنم ہوتا ہے اور وہاں سے ایک سفر شروع ہوا اور contribution of freedom fighter میں نے تب ہی کہا تھا کہ ہم UPSC کے لیے پڑھ رہے ہیں تو UPSC ان کی جیونی نہیں پوچھتا ہے انہوں نے بھارت کی آزادی کے لیے کیا کیا شروعاتی دور میں دیکھیں تو ان کو ہم ایک extremist دیکھتے ہیں جلیاں والا باگ آپ کو یاد ہوگا 1919 میں ہوا تھا جلیاں والا باگ تریجری جو ہوتی ہے 1999 یہی وہ ترننگ پوینٹ تھا جس نے چندر شکر آزاد کو مجبور کر دیا کہ وہ بھارت کے راجنیتی یعنی پولیٹیکل سسٹم میں پارٹسپیٹ کر 1919 was when he decided to join the non-cooperation moment لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا سمجھ ایسے بیٹا گیا تو he took part in the non-cooperation moment when he was 15 year old پندرہ سال کی عمر میں ہی انہوں نے گاندی جی کا ساتھ دی اس سمجھ کیونکہ گاندی جی ایک وائدہ ایسے لیڈر تھے جن کے ساتھ سب لوگ جڑنا چاہتے تھے اور چندر شکر آزاد وہ بھی یہی لگتا تھا کہ وہ گاندی جی سے ساتھ مل کے بھارت کی آزادی میں ایک یوگدان دے سکتے ہیں non-cooperation moment سے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان Republican Association very very much important pre-coction ہے after suspension یعنی کہ اچانک سے non-cooperation moment بند ہو گئی یاد کریے گا کہ 1922 کے اندر جب non-violence non-cooperation moment میں آگئی تھی چورا چوری incident گاندی جی decided we withdraw the non-cooperation moment تو ان کو یہ لگا کہ اب آگے کیا کیا جائے اور 1922 جب گاندی جی کو یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جیل ہو جاتی ہے تو آزاد میں اس سمیں جائن کیا تھا ہندوستان Republican Association جس کو HRA کہا جاتا ہے اب دیکھئے گا کہ اب یہ completely HRA کے ساتھ رہیں گے اور اسی کے ثروع پوری زندگی لڑتے رہیں گے اور بھارت کی آزادی میں ایک بہت ہی مہتپور نیوک تامنی بھائیں گے HRA Revolutionary Organization یاد رہی کیے گا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں یہ ایک ایسی organization تھی جو وائلنٹ چیزوں پہ بلیو کرتی تھی Of India establish کی گئی تھی 1924 میں In East Bengal یہ نام بہت important رہے گا آپ کے لئے تو یہ اس سمیں جو بنایا تھا اس party کو اس organization کو وہ بنایا تھا سچندر نات نے اور ان کے ساتھ تھے اس سمیں سچندر نات سانیال نرینڈر مہنسینا پرتل گنگولی آفشوٹ آف انشولینی سمیتی اس کے بدلے میں بنایا گیا تھا اور چندر شیکر آزاد اس میں participate کرتے ہیں very 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 یا آفشوٹ آف انشولین سمیتی کے خلاف بھی تھا یعنی اپوزیٹ میں بنایا گیا ان کے member کون کون سے رہے تھے تو دیکھئے گا حر party کے member بغت سنگھ چندر شیکر آزاد سوکھ دیو رام پرساد بسم روشن سنگھ اشوا کلا خان رجند لہاری یاد رکھئے گا جب تک پورا بھارت کی آزاد میں یہ لوگ ساتھ رہیں گے اور ایک بہت ہی complete ایک organization کی طرح انہوں نے کام کیا اور بھارت کی آزاد میں ان سب نے بڑا یوگدان نبایا ہے لیکن ان سب کو ہم لوگ کس چیز میں لیتے ایک ریولوشنری کی طور پر لیتے اور یہی وجہ تھی یہ گاندی کے ساتھ زیادہ تو نہیں جڑ پائے کیونکہ گاندی جی کا جو مومن چلتا تھا وہ ستی گرہ ہی تھا اور وہ زیادہ بلیب کرتے تھے کہ آہیم سا پہ زیادہ بلیب کیا جائے آپ یاد کریے تھا ککاکوری کانسپریسی کا کیس آپ کو یاد ہوگا آپ اس میں ہم کافی بار ہماری مینز کی آنسر ریٹنگ میں بھی کوششن پوچھا گیا کہ اور یہی وہ قصہ تھا جس کے بعد انگریزوں نے ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا بہت سارا پیس لوٹا گیا ککوری ٹرین سے اور اس پیسے لوٹنے کے بعد انہوں نے کچھ ہتھیار خریدے اور ان کا ماننا بھی تھا کہ انگریزوں سے اگر آزادی لینی ہے تو وہ باتوں سے نہیں ہوگی جب تک ہم لوگ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ان کو نقصان ہو اس کے بعد پلان جو ایکزیکیوٹ کیا گیا تھا یہ پلان جو بنایا گیا تھا یہ چندر شکر آزاد رام پرساد بسمیل اشفاق اللہ خان راجند اللہ ہاری یہ سارے مل کے کاکوری کانسپریسی کوئی ایکسیکیوٹ کرتے ہیں پروپرلی طریقے سے سب انوال تھے اور اسی کے اوپر انگریز لوگ بڑھت گئے کہ ہم لوگوں کی پروپرٹی کو چھین جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہوا وہ آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد ایک اور پارٹی بنتی ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے ہندوستان سوشل لیسٹک ریپبلک ایسوسیشن ایچ آر واس لیٹر ری آرگنائز کر دی گئی ہندوستان سوشل لیسٹک ریپبلکن آرمی ایچ سماعت کے لیے کیا جائے اور ان کا ماننا بھی تھا جو کچھ کر رہے ہم لوگ وہ اپنے بھارت کی آزادی کے لیے کر رہے اسی لیے ہندوستان سوشل ریپبلکن آرمی نام پڑھا پہلے ہندوستان سوشل ریپبلکن ایچ آر ایچ آر ایچ آر اس کو چینج کر کے ہندوستان سوشل ریپبلکن آرمی نام پڑھ گئے ایسوسیشن سے ہٹا کے آرمی ہو گیا پہلے ایک ایسوسیشن تھا آرمی ہو گیا دو چیزیں یاد رکھے گا کی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ایچ آر ایچ آر ایچ ایس آر ایک تو سوشل اسٹک تھی اور یہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو آرمی گوشت کر دیا تھا اور آرمی یعنی انڈیا کی آرمی یہ بھارت کی آرمی ہو کی کیونکہ اس اپنا کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہم بھارت کی آرمی ہیں اور ہم بھارت کی لیے لڑی سمجھ میں یہ آدائی کی کنسیپٹ کلیر ہے اگر آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ چندر شکر آزاد اپنے بھارت کو ایک آرمی کی طرح جیتنا چکتے نون کوپریشنل مومنٹ میں گاندی کے ساتھ رہنے کے باد وہ سیکھ چکے تھے اور ان کو پتا چل گیا تھا کہ شاید ان کا جیون اس طریقے سے نہیں کٹ پائے گا تو ریولوشنری کیونکہ نو جوان تھے تو یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ انہوں نے دوسرا مارک اپنا لیا تھا اس آرے کا پلین جو تھا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک بریٹش اس سمیے کے جو آرمی مین تھے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سمیے جو آفیس تھے جی پی سونڈرز کو جو ہے مار نا ہے اپ ریٹیش پول پولیس من آپ کو یاد ہے کہ سائیمن کمیشن بھارت آتا ہے اور سائیمن کمیشن میں سب سے پہلے لالا لج پترائے جو ہے وہ کالے جنڈے دکھا کے کہتے ہیں کہ سائیمن گو پیک اور اس کے سمیے لالا لج پترائے کو لاتھی چارج کی وجہ سے اپنی جان گوانی پڑی اور اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس نے لالا لج پترائے کو مارا ہے ان کو ہمیں ان کی ہتھیا کرنی ہے اور 1928 کو یہ decide کر لیتے ہیں لہور in 1928 to have been day killing of لالا لج پترائے اور اس کے بعد ان کے من میں یہی ہوتا ہے کہ جس نے لالا کو مارا ہے اس کا بدلہ لینا ہے کیونکہ لالا لج پترائے جو ہے آپ سب جانتے ہیں پنجاب سے related تھے پنجاب سے تھے تو definitely کہیں نہ کہیں آپ کے revolutionaries جو سب سے زیادہ نکل کے آئے وہ پنجاب سے تھے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے death آزاد پاک 27 فیب 1931 کو ہو جاتی ہے اور ان کے کافی سرے ایسے سپنے تھے جو پورے نہیں ہو پائے ریزن اگر آپ دیکھیں گے تو چندر شکر آزاد بھارت کے ان سنیرے پلوں میں لکھا جاتا ہے ویسے جب میں نے کہا آپ کو کہ چندر شکر آزاد کی بارے میں ہم جب بات کرتے ہیں بہت ایسی انگیند کہانیاں ان کے بارے میں لکھی گئی ہیں ایک ریولیشنری کے طور پہ اور ان کا نام بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے نام سے اب جو ہے کافی سری پارک بنائی گی چندر شکر آزاد پارک جو ہے اہل آباد کے اندر ایک نام میں آپ کو بتا دیتا چندر شکر آزاد کو اگر ہم پوری سری سے دیکھیں تو بنارس میں انہوں نے پوری شکشہ پوری کی پندرہ سال کی عمر میں گاندی جی کے ساتھ جائن بھی کر لیا آزاد کے پتا جو ہے وہ چاہتے نہیں تھے اس طریقے وہ بھی جیل چاہ چکے تھے آزاد بہت گاندی جی سے ریزن یہ تھا کہ گاندی جی نون کوپریشن مومن کو چھوڑ دیا اور پھر انہوں نے بعد میں آرریڈی الگ سے جائن کر دیا دیکھیں یہاں پہ جب میں نے آپ کو یہ کہا کی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 1928 میں 1929 کو اٹیم کرتے ہیں اور ٹرین کے اوپر ساؤنڈر واز ایسینیٹی بائی وین ڈیتھ آف لالا لچ بد رائے سو آزاد کو ایکسیلنٹ ماکس مین کے طور پر دیکھا جاتا ہے کچھ ایسے فورسٹ میں ٹرین انہوں نے لی تھی سو بھگت سنگھ راج گرو کے اور ایچ آر کے جے تھے سو ٹوئنٹی سیون فیب نائنٹین تھرڈی ون کو ان فین ٹپیٹ پولیس آباؤ آزاد پریزنس ایلفر پاک جو ہے نہلا باد کے سامنے پولیس وہاں آتی ہے اور شوٹ آؤٹ کرتی ہے بیٹوین پولیس و ریولی ایلی لڑائی ہوتی ہے آزاد اس میں بہت زیادہ انجرد بھی ہو جاتے ہیں اور ہی میڈ ہیمسیل ریزول نیو ایلی بی کچھ لائی انہیں یہ کلیر کر دیا تھا کہ میں زندہ کبھی اپنے آپ کو نہیں پکڑ نہیں دوں گا بین ہی ایلی بیٹ ون بلیٹ لیفت اور ان کے گن میں ایک ہی گولی رہی تھی ہی ایک گولی تھی تو دیفنیٹلی انہوں نے وہ اپنے لیے یوز کی انہوں نے اس کی باڈی ویڈا انفرمی پبلک پیپل کیم آزاد ایلی ہی 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 سیکریفائی ہی ہی جان دینے والے اگر ان کے نام سے آج بھی دیش میں کافی سرے ایسے جبا رکھی گئی روڈ پار سکول institution سو آج کا دن ان کے نام سے منا آتے ہی مجھے امید ہے کی آپ اس کو UPSC پرسپیکٹیو سے لیں گے اور thank you سو مجھے جڑنے کے لیے پلیس do subscribe UPSC History Guru and do share with your friends let's celebrate this day one of the greatest freedom fighter of India one who has given his all life to the cause of the Indian national movement we all love you and support and we also believe that India got independence not just because of only one person it is that it was a teamwork everybody has participated so thank you so much may Allah bless you all see you tomorrow with some new news and new content till then take good care of yourself stay safe and stay blessed Baba